اوکے تو اس سمیں بہت سارے فیموس اور ٹائلنیٹڈ ریسلر ایسے ہیں جو کسی بھی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ میں نہیں ہیں اور ان ریسلروں کی سنکھشہ اتنی ہے کہ ان سبھی کو ملا کر ایک نئی کمپنی کھڑا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر ایک ریسلر جو کی اس سمیں فری ایزنٹ ہے اپنی الگ گیمک اور ریسلنگ اسٹیل کے لیے زانا جاتا ہے تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کرے گا انہی ریسلر میں سے ٹوف 10 ریسلر کے بارے میں جو کبھی بھی کسی ریسلنگ کمپنی میں اپنا ڈیبیو کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں تو چلی بیدہ کسی دیرے کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جاتے ہیں انہی ریسلر کے بارے میں تو شروع کر لیتے ہیں WWE کے ماس ریلیج کے حصہ اور ہے سپر اسٹار ویلویٹن ریم کے ساتھ تو 20 میں 2021 کا وہ دن تھا جیس دن کی ویڈیوٹن ریم کو WWE سے ریلیج کیا گیا تھا اور ایک سمیت تھا جیس سمیت کی ویڈیوٹن ریم کو WWE کا راجنگ اسٹار مانا جاتا تھا ساتھ ہی ویڈیوٹن ریم کا گیمک بھی کرمال کا تھا اس کے بعد بھی WWE نے ویڈیوٹن ریم کو ریلیج کرنا سائی سمجھا پر اب تو ویڈیوٹن ریم کا نون کمپیٹ کلاوز بھی ختم ہو چکا ہے اور اب تک ویڈیوٹن ریم نے کسی بھی ریسلنگ کمپنی کے ساتھ کونٹریٹ سائن نہیں کیا ہے پر امیر اس بات کی زیادہ ہے کہ ہمیں ویڈیوٹن ریم ایک بار فیڈ سے WWE میں ریٹن کرتے ہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اس ہوتیسٹ فری ایزن کی لسٹ میں نمبر مائن پہ آتا ہے وائیڈ فیمی کے نیمبر اور WWE کے فرمر سپر اسٹار ایرک روان کا نام جسے کی پانس اپریل 2020 میں WWE سے ریلیج کیا گیا تھا اس کے بعد سے اب تک ایرک روان کسی بھی ریسلنگ کمپنی کے ساتھ نہیں دیکھے ہیں حالانکہ ایرک روان بروڑیلی کو ٹریبوٹ دینے کے لیے AEW کے سوز میں ایز ای گیسٹ ایپ پینس آیا تھے اس کے بعد سے ہمیں پھر کبھی بھی ایرک روان نہیں دیکھیں حالانکہ ایک سب میں ایرک روان کو لے کر ریمارس اڑی ہوئی تھی کہ وہ ہمیں AEW میں ڈیبو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو کہ پلی طرح سے غلط ثابت ہوا اور اب تک ایرک روان نے AEW میں ڈیبو نہیں کیا ہے پر امید کرتے ہیں کہ ایرک روان جل دے کسی ریسلنگ کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ سائن کر لے اور وہ اپنا ڈیبو کر سکیں اس لیسٹ میں نمبر آٹھ پہ نام آتا ہے تیسا بیلنچارڈ کا تیسا بیلنچارڈ جسی کی ایرنسٹ ویزن میں اب تک کا بیشت فیمن رسلر مانا جاتا ہے اور تیسا بیلنچارڈ کو اس سمائے ایرنسٹ ویزن کا سب سے بڑا ہوتیسٹ فیلنچارڈ مانا جاتا ہے تیسا بیلنچارڈ کا امید رسلنگ میں اتنا بڑا نام ہے کہ تیسا بیلنچارڈ جس بھی کمپنی میں جائیں گے اس کمپنی کی ایرنسٹ ویزن کو کافی بوشت مل سکتا ہے اسی لیے WWE اور AEWC بڑی رسلنگ کمپنی کے نظر تیسا بیلنچارڈ پہ زمین ہوئی ہے اور AEWLUC کمپنی تیسا بیلنچارڈ کو اپنی کمپنی میں لانے کے لیے ہر ایک کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہوتیسٹ فری ایزن کے لیسٹ میں نمبر ساتھ پہ آتا ہے کٹ اینگل کا نام اور آپ کو تو پتہ آئیے کہ کٹ اینگل رسلنگ ویلڈ میں کتنا بڑا نام ہے اس کے دائے زود بھی کٹ اینگل کو WWE کی بزرٹ کٹ کے دوران WWE سے ریلیج کیا گیا تھا پر ایک انٹرویو کے دوران جب کٹ اینگل سے پوچھا جاتا ہے ان کے قریوں کا لے کر تو کٹ اینگل یہ بات ایڈمیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر سے ریسلنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کٹ اینگل ایک بار پھر سے اپنے ریٹرن کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا پھر تو AEW میں اپنا ڈیبیو بھی کر سکتے ہیں پر کٹ اینگل رسلنگ ویلڈ کا ایک ایسا نام ہے جو بھی کمپنی میں جائے گا اس کمپنی کو فائدہ ہی پہنچائے گا اس لیسٹ میں نمبر فکس پہ آتا ہے WWE کے فورنس سپر اسٹار لارس سولیوان کا نام لارس سولیوان WWE کا ایک ایسا سپر اسٹار تھا جسے کہ اس کی فیزیک اور ریسلنگ ایبلیٹی کے وجہ سے ایک بہترین پوچھ دیا جا رہا تھا اور لارس سولیوان کو WWE کا فیچر میگا اسٹار مانا جا رہا تھا پھر بھی لارس سولیوان میں جنواری 2018 میں اپنے آرثک پرستیتیوں کی وجہ سے WWE سے ریلیز لے لیا اور اب لارس سولیوان کی آرثک ہی تھیا پھر سے نورمل ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی کمپنی میں ڈیبیو کرنے کے لیے پھر طرح سے ریڈی ہے اور کوئی ریسلنگ کمپنی کا جرور چاہے گی لارس سولیوان جیسا سپر اسٹار ان کی کمپنی میں ہو تو دیکھتے ہیں لارس سولیوان کون سی کمپنی جوئن کرتے ہیں تو اس لیسٹ میں نمبر سکس پہ آتا ہے WWE اور ایمپیو رسلنگ کا فورنر سپر اسٹار روگ وائنڈین کا نام روگ وائنڈین ایک ایسا رسلر ہے جو کہ WWE اور ایمپیو رسلنگ دونوں ہی میں نام کمان چکا ہے پر روگ وائنڈین میں اس سمیں کسی بھی رسلنگ کمپنی کے ساتھ جھوڑے ہوئے نہیں ہیں اور بلکل فری ایزنٹ ہے روگ وائنڈین ایک ایسا سپر اسٹار ہے جسے کی کوئی تھی رسلنگ کمپنی اپنے مینز ڈیویزن کے روشٹر میں جنور رکھنا چاہے گا پر دیکھتے ہیں روگ وائنڈین کب تک کسی رسلنگ کمپنی کے ساتھ جھوڑتے ہوئے دکھا دیتے ہیں پر امید اس بات کی زیادہ ہے کہ روگ وائنڈین ایک بار پھر سے ایمپیو رسلنگ میں اپنا ریٹرن کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں اس فری ایزنٹ کے لیسٹ میں نمبر فور ہوتے آتا ہے ڈیوی کے فرما سپر اسٹار بڈی مرفی کا نام بڈی مرفی بھی ڈیوی کے ماس ریلیج کے حصہ تھے آدو زون کا وہ دن تھا 30 دن کی بڈی مرفی کو ڈیوی سے ریلیج کیا گیا تھا پر مڈی برفی کا 90 دیس کا نون کمپیٹ کیا ہوا پورا ہو چکا ہے اور بڈی برفی پوری طرح سے ریڈی ہے کسی بھی رسلنگ کمپنی میں اپنا ڈیو کرنے کے لیے اور اس بات کو لے کر رومس بہتیجز چلی ہوئی ہے بڈی مرفی ہمیں اے ڈیوی میں اپنا ڈیوی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور بڈی مرفی کو اپنا ڈیوی کے لیے کر بار بار ٹیز کرتے ہوئے دیکھے ہیں بڈی مرفی کے اندر اتنی بہترین رسلنگ ابلیٹیز ہے بڈی مرفی اے ڈیوی میں بہترین نام کما سکتا ہے تو دیکھتے ہیں بندی مارفی کتا کے اے ڈبلو میں اپنے ڈیبیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس ہوتیسٹ فری ایجنٹ کے لیسٹ میں نام آتا ہے اے ڈبلو کے فرمان سپر اسٹار اور ملٹیپل والچو ایمپیان ریگ فلیر کا اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نیچر بھائی ریگ فلیر ریسلی گویل کے کتنے بڑے لیزنٹ ہیں اور نیچر بھائی ریگ فلیر اب اس قابل نہیں کہ کوئی ریسلنگ مچ دے سکے پر ریگ فلیر کا اگر کمپنی اچھے سے یوز کرتی ہے جیسے کہ اسٹوری لائن میں یا مینجر کے طور پر تو ایک بہت اچھی اسٹوری لائن کریٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی نیچر بھائی ریگ فلیر جس بھی کمپنی میں رہیں گے اس روشٹر کے مین ریفلوس کو بہت کچھ رکھنے کو مل سکتا ہے اس لیسٹ میں نمبر دو پر آتا ہے ڈبلو ای کے فرمان سپر اسٹارن براؤن اسٹرومن کا نام براؤن اسٹرومن کو بھی ڈبلو ای سے بجٹ کچھ کے دوران ریلیج کیا گیا تھا جسے کہ ڈبلو ای کے ایک بڑا گلتی مانا جاتا ہے پر براؤن اسٹرومن کا اپنے انٹیڈرز کا نام کمپیٹر کواوز اب پورا ہو چکا ہے اور براؤن اسٹرومن اب ریڈی ہے پوری طرح سے کسی کو رسلنگ کمپنی میں اپنا ڈیبیو کرنے کے لیے اور رومورز تو یہ ہے کہ اے ڈبلو اور براؤن اسٹرومن کے بیچ باتیں چل رہی ہیں تو امیت یہی ہے کہ براؤن اسٹرومن ہمیں جلد ہی اے ڈبلو میں اپنا ڈیبیو کرتے ہیں براؤن اسٹرومن کو اے ڈبلو میں بہترین پوس میل سکتا ہے کیونکہ اس سمیں اے ڈبلو میں کوئی بھی ہیلی ویٹ رسلر سامل نہیں ہے تو اس لیسٹ میں نمبر ون پہ آتا ہے ڈبلو کی اس فرمر سپرشٹار کا نام جسے کہ آپ بھی اگری کرو گے اور اس رسلر کا نام ہے بری وائٹ بری وائٹ کو ڈبلو سے ریلیج کرنا ڈبلو کی بہت ساری گلتیوں میں سب سے بری گلتی مانا جاتا ہے کیونکہ بری وائٹ کا فینٹ کریکٹر ہے کیسا کریکٹر تھا جسے کہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے پر بری وائٹ کا اب نانٹی دیز کا نمکمپیٹ لازن نومبر کے مہینے میں ختم ہونے والا ہے اس کے بعد بری وائٹ کسی بھی رسلنگ کمپنی کے ساتھ کونٹرینٹ سائٹ کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں پر رومرز تو اس بات کو لے کر بہت زیادہ ہے کہ بری وائٹ ہمیں اے ڈبلو یا پھر اپنے ڈبلو کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں پر بری وائٹ کا اے ڈبلو میں آنے کے چانچے تھوڑے زیادہ ہے کیونکہ بری وائٹ کے پرانے فرنس بروڈلی جو کہ اے ڈبلو میں ڈارک آرڈر کے لیڈر تھے اب ایکسپائر کر چکے ہیں اور امید تو یہ ہے کہ بری وائٹ اے ڈبلو میں ڈارک آرڈر کے لیڈر کے طور پر اپنا ڈیبیو کریں گے تو چلیے فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائے